بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مرے یوٹیوب چینل اسٹرولجر موسم خان اور میں ہوں موسم خان آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ہمیشہ زوروں پر رہی اور عمران خان کی سیاست خصوصاً سارے لوگوں کے سامنے رہی ہے اور آپ نے دیکھی ہوں کہ بہت سارے بی لاغز جس میں بہت سارے اسٹرولجر پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان دس سالوں کے لیے آئے گا پندلہ سالوں کے لیے آئے گا ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے ان پر یوں ہے یہ ہے وہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنررن طریقے سے چارٹ نہیں پڑتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ایک پروگرم کیا تھا جس کی یہ دسویر لگی ہوئی ہے ٹی وی پہ پچھلے سال 31 دسمبر کو اور میں نے تب کہا تھا کہ پی ٹی ای ہوگی عمران خان نہیں ہوگا اور اگر آپ دیکھیں تو آج انونسمنٹ ہونے لگی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چیئر مین پی ٹی ای سے دستویر دار ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ بیریسٹر گوھر خان وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی ای میں سے عمران خان آہستہ اس تک رجلی پیچھے ہوتے چلے جائیں گے اور وہ چیئر مین نہیں رہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ پی ٹی ای صرف ایک ہی شخص کے پیچھے گھوم رہی تھی جن کا نام تھا عمران خان جب وہ نہیں ہوں گے تو بہت سارے ٹکلے ہوں گے اور بہت سارے حصوں میں یہ بٹے گی لیکن پی ٹی ای ہر حال میں ہوگی کہ وہ پی ٹی ای کا ووٹر جو ہے وہ بڑا کمیٹمٹ کرنے والا کمیٹڈ ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنے کال کے ساتھ اس لیے وہ ہر حال میں پی ٹی ای کو ایڈوانٹیش دیں گے یا پی ٹی ای کو ووٹر دیں گے تو اسی وجہ سے پی ٹی ای ای اگزیسٹ کرتی رہے گی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ گریجلی جب ٹائم آگے بڑھے گا تو عمران خان سب کا سیناریو پی ٹی ای سے آہستہ 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 نکلتا چلا جائے گا اور کوئی اور نیا چیئرمین بن جائے گا اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو ان کی بیگم ہے مشرہ بی بی شاید وہ چیئرمین پی ٹی ای نہیں ہوں گی تو اس لیے اگر آپ دیکھیں جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں جن کا وہ بہت مشہور فکرہ ہے پروگرام تو وڑ گیا انہوں نے ابھی کل پریس کانفرنس کیا اور اس میں کہا ہے کہ نئے جو ہیں وہ بیریسٹر وہ ارخان جائے ہیں وہ ان کی جگہ لیں گے اور یہ بات بھی یاد لیں میں نے یہ بھی پرڈکٹ کیا تھا کہ گریجلی جس جس طرح ٹائم آگے بڑھے گا ٹائم ایک ساری ڈیٹ سال کا لگ سکتا ہے لیکن گریجلی امران خان پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جائیں گے اور یہ ساری لوگ دعوی کر رہے تھے کہ امران خان کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ آنے والا ٹائم جب آئے گا تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری ریڈنگز بلکل ٹھیک ہو رہی ہیں سو امران خان کو پی ٹائی سے جانا ہی تھا پی ٹائی کو رہنا ہی تھا امران خان کو جانا تھا یہ ہی ہونا تھا سو آج ان کا وہ جو چیئرمنشپ والا وہ ایک ٹیگ تھا وہ اتر گیا سو اسی طرح زندگی آگے چلتی ہے کہ جو تقدیر ہے اس کو پڑھنا ہی اسٹرولوجی ہے تقدیر بنانا اسٹرولوجی نہیں ہے سو خوش رہے اپنے کمنٹس ہمیشہ میں بار بار کہتا ہوں تمیز کے دائری میں رہ کر کریں وہ ہے تو کچھ لوگوں کے لئے بڑا مشکل یہ بات حضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے مگر کیونکہ سچ ہے اس لئے ماننا پڑتا ہے تو پھر وہ کمنٹ کر دیں جو ان کا دل چاہتا ہے سو اس لئے میں انہیں پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ جس کی جو اوقات ہے اسے وہی کرنی چاہیے اور پھر بھی خوش رہے ہیں اور اس لئے پر اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا ایویڈنسز میں نے ساتھ ساری لگائے ہوئے ہیں جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں خوش رہے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات